بڑے بڑے عالم پیچھے رہے گئے ایک حیران کن واقعہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں مختصر ٹائم میں اس نے خواب دیکھا سلطان نور الدین زنگی نے تو دیکھیں اللہ پاک یہاں کس کا زیادہ مقام ہے یہ نہیں معلوم بس اللہ پاک کو پتا ہے کس کا درجہ جو ہے نہ اللہ پاک یہاں زیادہ ہے بڑے بڑے عالم تھے اس زمانہ میں بڑے بڑے مجاہد تھے بڑے بڑے غازی بھی تھے بڑے بڑے اللہ والے بھی تھے بڑے بڑے صوفی بھی تھے لیکن وہ سب پیچھے رہ گئے ان کا ان کا نمبر پیچھے رہ گیا لیکن خواب میں آیا سلطان نور الدین زنگی کے کیا دیکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تین دو تین روح اس نے مسرسر خواب دیکھا مسئول پاک فرماتے ہیں سلطان مجھے دو ظالم تنگ کر رہے ہیں آؤ مجھے بچاؤ میری حفاظت کے لیے آؤ تیسری دن جب اس نے خواب دیکھا تو فوراں اٹھ بیٹھا اور اپنے ساتھیوں سپاہیوں کو ساتھ لے کر اس نے دمشق سے شفع شروع کیا پہنچا مکہ میں مدینہ میں پہنچا تو وہاں جاکر اس نے راستے بھی من کر دیئے تمام آنے جانے کے اور وہاں پہ لوگ دعوت کی اس نے سب خاص عام کی دعوت کی سب لوگ جمع ہوئے تو بازشاہ کو کہا لیکن اس کو اس محفل کے اندر اس دعوت کے احتوام والی جگہ کے اندر وہ دو ظالم نظر نہیں آئے پھر بھی ان کو پکڑنے کے لئے تو اس نے دعوت کی تھی وہ نظر نہیں آئے اس نے اس وقت کے حاکم کو کہا کیا یہاں سارے لوگ مدینہ کے موجود ہیں یا کوئی غیر حاضر ہے اس نے کہا سارے لوگ موجود ہیں لیکن دو بندے ہیں جو بالکل مدینہ منورہ کے قریب انہوں نے مکان لیا ہوئے وہاں پہ دن سارا دن عبادت کرتے ہیں وہ دو صوفی غیب ہیں باقی سارے جو ہیں وہ دو اللہ والے وہاں عبادت مصروف ہیں باقی سارے حاضر ہیں تو اس نے کہا کہ مجھے ان کے پاس لے کے جاؤ وہاں پہ جب گیا تو ان کی شکلوں کو پہچان گیا وہ سلطان نور الدین زنگیس ہے ان کی شکلوں کو پہچان گیا تو پھر اس نے جو ہے نا ان کی گچیوں کو کھڑکا دیا ان کے سر اس نے اڑوا دی اس کے بعد پھر اس نے سپاہی کو اندر بھیجا اس نے انہوں بغیر سرنگ کھو دے ہوئے تھے اندر ان کے پاس تھا ہی کہ بظاہر تو وہ صوفی کھٹے ٹیٹ تھے وہ سارے دن وہاں پہ عبادت کرتے تھے رات کو جنت البھکی کے اندر جا کر لوگوں کو پانی پیلا دی تھا ایسے نیک ایسی گندی اچھی صورتوں کے اندر وہ آئے اور لیکن انتر کے اندر وہ سانپ اور دجال بنے ہوئے تھے تو اس سپاہی کو جب اندر بھیجا سرنگوں کے نیچے ان کے سرنگ جو ہے نا آف صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچے ہوئے تھے ایک روایت کے مطابق آف صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک بھی زہر تھے اور سلطان نور الدین زنگی نے جا کر رسول پاک کے قدموں کو بوسا بھی دیا اس کے بعد ان کے گردن اڑوا دیئے اور میں اب یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس دور میں اس زمانہ میں بڑے بڑے اللہ والے تھے بڑے بڑے عالم تھے بڑے بڑے مجاہد غازی سب موجود تھے زندہ تھے آخر پوری کہنات کے اندر لیکن خواب کے اندر اس بارشاہ کے خواب کے اندر اس کو جسہ عادت نصیب ہوئی اور اس کے آنکھوں سے اس وقت آنسو جاری ہو گئے اور یہ خوشی میں کہ اللہ پاک نے کہا کہ کیا قسمت ہے اللہ پاک نے یہ کام مجھ سے لے لیا یقین ہے یہ بہت بڑا کام تھا تو بہت بڑا فریضہ تھا تو اللہ پاک نے پسند یہ کیا کہ ان سے یہ کام لے لیا تو اس وجہ سے اللہ پاک کے ہاں پتہ نہیں کس کام پیش کریں اللہ پاک کے سامنے عبادت کے لئے خود کو پیش کریں اور تیاری کر لیں موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لیں تو اللہ پاک ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے